جب مکشمیر سروس سیلیکشن بورڈ نے میریٹ ٹریک اجنسی کو جو ٹھیکا دیا اینڈ تو اینڈ ایکزام کے پیپر سیٹ کرنے سے لے کر نتیجے نکالنے تک سارے کا سارا ٹھیکا میریٹ ٹریک اجنسی کو دیا گیا اس پر بہت سارے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں سی بی آئی اس میں پرطال کرے گی اور ان تمام چہروں کو بے نقاب کرے گی جن چہروں نے ستانوے ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس سار کے قریب قریب بچوں کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے اس کے علاوہ جئی سیول جلشکتی اور ایکاؤنٹس اسسٹنٹ فنانس لگ بھگ ان دونوں کی بھی ہزار بارہ سو کے قریب قریب پوسٹیں ہیں ان میں بھی ابھی انکوائری چل رہی ہے اور انکوائری ابھی کنکلوڈ نہیں ہوئی ہے ایکاؤنٹس اسسٹنٹ فنانس کی لسٹ ہو جئی سیول جلشکتی کی لسٹ ہو کسی لسٹ کو ابھی تک سرکار نے سکرائب کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے بابسوک ذرائع سے ہمیں یہ معلوم پڑا ہے کہ ابھی انکوائری چل رہی ہے کیونکہ یہ دونوں انتحان جو ہیں جس اجنسی نے سب انسپیکٹر کا انتحان کرایا تھا جس انتحان میں انکوائری کمیٹی نے کوئی بے ذابطگیاں ملی ہیں اسی لیے حکومت نے یہ تیہ کیا کہ اگر ایک انتحان میں اتنی بے ذابطگیاں ہوئی ہیں جس انتحان سے اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے یعنی اکاؤنٹ سسٹنٹ فنانس اس میں بھی پڑتال کی جائے اور چونکہ اس کے ساتھ میں ہی جلشکتی سیول آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں دو کا نتیجہ نکلا ہے وہ پرانی نوٹیفیکشنز تھی یہ نئی نوٹیفیکشنز دو سے مجھے معلوم پڑا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت تمام جتنی بھی ریکروٹمنٹس ہو رہی تھی ہر ریکروٹمنٹ پر ڈبل چیک رکھ رہی تھی جہاں حکومت ایک طرف ایک ایجنسی کو ریکروٹمنٹ کرنے کے لئے کہہ رہی تھی وہیں پر حکومت یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ ایجنسی کر کے رہی ہے حکومت کے پاس کوئی شواہد رہے ہوں گے جس کی بنیاد پر حکومت نے تیہ کیا کہ ان تمام معلومیں انکوائری کرائی جانی چاہیے لیکن اس انکوائری کو لے کر دو پکش ہیں ایک پکش وہ ہے وہ سٹوڈنٹس جو آج پریس کلپ جمہو کے باہر اور کشمیر میں پردرشن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلیکٹڈ کیانیڈیٹس ہیں یا ہم میریٹوریس کیانیڈیٹس ہیں اور اسے سکرائپ نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ جن لوگوں نے چوری کیا ان کو باہر نکالا جانا چاہیے دوسری طرف سے وہ بچے ہیں جو سبنسپکٹر ریکروٹمنٹ کا نتیجہ چھے جون کو آیا اس کے بعد سے لے کر چار جون کو آیا اس کے بعد سے لے کر لگاتار کیمپین چلا رہے ہیں اور لگاتار ان دونوں امتحانوں کو لے کر سبنسپکٹر کے امتحان کو لے کر جنہوں نے کوئی شواہد دیئے تھے کوئی ثبوت دیئے تھے اور ان ثبوتوں کی بنا پر جن کا یہ کہنا تھا کہ اس معاملے میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی تھی یقین کرنا ممکن نہیں تھا اس لئے ممکن نہیں تھا کہ بلند و بعد دعوے جمعہ کشمیر سیلیسٹلیکشن بورڈ نے کیے تھے اور ان دعوے کی بنیاد پر لگ یوں رہا تھا کہ پانچ اگل دوہزار انیس کے بعد کا جمعہ کشمیر بدلا ہوا جمعہ کشمیر ہے اور اس جمعہ کشمیر میں کسی بھی انسٹلیوشن کو بیمانی یا چوری کرنے کی اجازت نہیں ملے گی لیکن یوں لگتا ہے کہ تمام دعووں کے پر پانی فر گیا ہے میرے ساتھ رامبن کے دور دراز علاقے سے جمعہ میں آئے ہوئے عبدالخالق ہیں مجھے یاد ہے خالق نے جس وقت یہ سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ امتحان کا نتیجہ نکلا بلکل اسی وقت میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ یہ جو سب انسپیکٹر ریکروٹمنٹ کا ریزرڈ نکلا ہے اس میں بہت بڑی دھانلی ہوئی ہے یقین معنی میں یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا اس لئے یقین کرنے کے لئے تیار نہیں تھا کیونکہ جس فیرنس اور جس امانداری کے دعوے کیے گئے تھے اور جتنا کچھ ہمیں بتایا گیا تھا کہ کیمراز لگے ہوئے ہیں یہ ہے وہ ہے فلان ہے دھمکان ہے اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ اتنی بڑی بیمانی ہو سکتی ہے لیکن بیمانی ہو چکی ہے انکوائیڈی کمیٹی اس کو اسٹیبلش کر چکی ہے سی بی آئی آج میں آج یا کل میں ایک دو دن کے اندر اندر اس میں افیار لوج کرے گی اور اس کے بعد ان تمام چہروں کی تلاش ہوگی جو چہرے اس بڑی بیمانی کے پیچھے ہیں بیصد خالق ہیں خالق مجھے یہ بتائیں یقین کرنا possible نہیں تھا کہ جب مکشمی سلو سیلیکشن بورڈ جو ہے بورڈ جو انتحان کرا رہا ہے اس میں اتنی بڑی بیمانی ہو دیکھئے سر یقین اس میں میں یہ چیز کہوں گا کہ یقین اس بندے کو نہیں آتا ہے اگر اس کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہو کوئی انفارمیشن نہیں ہو اب ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم سٹوڈنٹوں کے ساتھ جڑے ہیں آپ پترکار ہیں آپ پترکاروں کے ساتھ بھی جڑے ہیں بیوروکریٹوں کے ساتھ بھی جڑے ہیں پولٹیکل لیڈروں کے ساتھ بھی جڑے ہیں ان کے بھی انٹریو کرتے ہیں لیکن چور کبھی اپنی انفارمیشن کسی کو نہیں دیتا ہے اس کی انفارمیشن نکالنی پڑتی ہے تو جتنا فلو سٹوڈنٹ کا سٹوڈنٹ کے ساتھ ہے اتنا پترکار کا سٹوڈنٹ کے ساتھ نہیں ہے اس کا کارن یہ ہے دوسری چیز جب ہم نے آپ سے بات کری کہ اس میں ان ریگولیٹیز ہیں آپ کو بھی بشواس نہیں ہوا یہ چیز آپ خود ہی کہہ رہے ہیں ایسے ہی جب اس سے پہلے جتنے بھی ایسپیرنٹس تھے فا کے تھے یا پینچائت ایک آنٹ ایسپیرنٹ کے تھے جنہوں نے پریاس کیا جانے کا بیوروکریٹوں کے پاس ان کو ایپلیکیشن ریٹرن میں دی ایسی بی میں دی لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی سنوائی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اگر آپ اپنا کیس کسی کے سامنے پٹ اپ کرتے ہو تو اس کے پٹ اپ کرنے کے وے ہوتے ہیں آپ اگر ان کو آپ ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہو تو وہ کنسیڈر نہیں ہوتے ہیں تو یہی بات یہاں پہ تھی جب ہم نے ڈاؤٹ کریٹ کیا تو ہم نے ویڈ ایویڈنس کیا اس کے فیکٹ اینڈ فگر پبلک ڈومین میں بھی آئے ہم نے ان پہ بھی کوسٹین ریز کیے اور جو ہم نے خود جتنے بھی ایسپیرنٹس ہے اس میں ہر ایک ایسپیرنٹس کا یوگدان ہے انہوں نے اس پہ سٹڈی کی جو ریسرچ سکالر تھے انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے انیلیسز کیا انیلیسز کرنے کے بعد جو فیکٹ بہار آئے ان فیکٹوں کو کنسیڈر کر کے جو گٹھت کمیٹی کی گئی گورنر طرف ال جی صاحب کی طرف سے انہوں نے یہ صد کر دیا کہ ہاں بھائی اس میں ان ریگولیٹیز ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لیفٹننٹ گورنر منود سنہ کی پرشاسن نے قدم اٹھایا انکوائری آرڈر کرنے کا اس کو آپ کیسے دے دیکھئے سر میں کہتا ہوں کہ یہ جھمو کشمیر کے احتحاص میں سب سے بڑی بات ہے کہ سی بی آئی انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے تو اب آگے آنے والے دور میں کتنی گرفتاریاں ہوتی ہیں دیکھو میں ایک یہ چیز میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہوں باقی سٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت جو وشواس گھات جمو کشمیر کے یوت کے ساتھ ہوا ہے اس وشواس گھات جو ہو چکا ہے اس سے بلکل ہی کسی کا بھی بروسہ نہیں ہے کسی ایجنسی پہ اس وقت جو لوگ روڑ پہ ہیں ان کو یہ بھی اتنا بروسہ نہیں ہے کہ کل کو سی بی آئی جو انکوائری کرے گی اس میں بھی بڑے بڑے مگرمچوں کو بچایا جائے گا صرف انہی سٹوڈنٹس پہ جو فیسٹریشن میں آکے جن کو نوکری نہیں مل رہی میں آپ کو بتاؤں یہ سرکار کی نیتیاں غلط ہیں سرکار کی نیتیوں کو میں سٹارٹنگ سے کرٹیسائز کرتے آیا ہوں یہ آج کی نہیں ہے آپ رہبرے کا کنسیپٹ آیا تو رہبرے کھیر رہبرے زراعت میں خالق اس پر بھی آؤں گا لیکن فلحال میرا سپیسیفک دوسرا مجھے بتائیے میریٹ ٹریک جس اجنسی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ ٹھیکا تھا اس اجنسی کو لے کر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں جو آپ سٹوڈنٹس نے اپنی جگہ پڑتال کی ہے کیا نکلا سر اس کا ٹریک ریکارڈ بہت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ڈیفالٹر گوشت کی گئی کمپنی ہے جو کہ ہم نہیں کہتے یہ دلی ہائی کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے جس جس ہائی کورٹ جس ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی میریٹ ٹریک ورسز او این جی سی او این جی سی کا یہ مطلب وہاں پہ جیسے یہاں پہ یہ انٹو انڈ ایگزام کر رہی ہے ایسے انٹو انڈ ایگزام وہاں نہیں کر رہی تھی لیکن آفٹر دیٹ وہاں پہ کرائیم برا آہ آہ ترئیس آہ میں آپ کو ڈیڑ بھی بتاتا ہوں ڈیڑ کیا ہے اکیس چھے دوزار چودہ دوزار تیرہ میں جب اتفاق کی بات دیکھئے دوزار تیرہ میں آہ جو انفارمیشن ہے ہمارے تک پہنچ رہی ایتھانٹک ہے یا نہیں ہے اس کی پوچھتی کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن دوزار تیرہ میں اگر جمہو کشمیر میں اس کو کنٹریکٹ دیا گیا دوزار تیرہ سے تیل ڈیٹ یہ کنڈیکٹ کر رہی ہے اگزام اور دوزار چودہ اکیس چھے دوزار چودہ کو آہ دلی دلی میں یہ پیپر کراری ہے او این جی سی کا اور پہلے دن یہ پیپر لیگ کرتی ہے اکیس چھے دوزار چودہ کو اور بائیس چھے دوزار چودہ کو پیپر ہونا تھا اس میں پایا گیا جب کرائیم برانچ نے ان کے تین منوں کو پکڑا جو پیپر لیگ کر رہے تھے سکول میں جس سکول میں پیپر ہونا تھا وہاں پہ پکڑ گیا جب سٹور چیک کیا گیا وہاں پہ پیپر مسنگ تھے اس کے بعد پیپر ہونے کے بعد او ایم آر شیٹ بھی او ایم آر شیٹ بھی ٹیمپرڈ ہوئی تھی یہ بھی پایا گیا اس کے بعد کیا کہتے ہیں انہوں نے اس اس طرح کے ہر جگہ کام کیے ہیں یہی نہیں اب بمبائی یونیویسٹی کی بات کیجئے انہوں نے ان کا کنٹریکٹ روک دیا کیوں روکا اس لیے روکا انہوں نے جو سافٹیئر دیا تھا اور اس میں کہا کہ اس میں ٹیکنیکل پراپلم ہے اس کی وجہ سے آپ جو یہ پہلے تو جس وقت کنٹریکٹ لیا اس وقت کہا کہ ہزار پیج بھی ہم اپلوڈ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بعد میں کہنے لگے نہیں یہ دکت اور انہوں نے جو سیکریسی منٹین رکھنے کے لئے کہا تھا کہ جو مطلب انفارمیشن ہوتی ہے بچے کی آنسر شیٹ کی وہ یونیویسٹی کے پاس ہی رہے گی لیکن انہوں نے اس کو بھی لیک کر دیا یہ کہنے لگے نہیں وہ بھی ہمیں دے دو اور وہاں پہ تین ہزار شیٹس آنسر شیٹس جو ہے وہ میسنگ ہو گئی یونیویسٹی کی پرس سیمیسٹر کے بچوں کی انہوں نے بھی کنٹریکٹ وہاں سے بھی یہ ڈیفالٹر ہوگی پھر پی جی آئی چندیگر پوسٹ گریجویٹ وہاں پہ بھی بلیک لسٹ ہوئے یہ دو سال کے لئے یہاں پہ بھی بلیک لسٹ ہوئے یہ دو سال کے لئے پھر انہوں نے ریڈپٹیشن کی یہاں مطلب کہاں کہا رہا ہے جمہ کشمیر میں دلی میں دلی میں بھی یہ بلیک لسٹ ہوئے دو سال کے لئے جمہ کشمیر میں کچھ نہیں ہو جمہ کشمیر میں سنیے نا سر جمہو کشمیری کہانی سناتا ہوں آپ کو میں یہ ہونے کے باوجود اگر آپ کسی ایجنسی کو کنٹریکٹ سانپ رہے ہو اور جس میں پوری سٹیٹ کے بچوں کا فیوچر ہے تو آپ اس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ نہیں دیکھیں گے ٹریک ریکارڈ کیا دیکھنا تیرہ میں آپ کنٹریکٹ دے رہو چودہ کا وڈکٹ ہے چودہ میں یہ پایا گیا پندرہ میں وڈکٹ آیا ہے دلی ہائی کورٹ کا ڈسمس کر دی گی ان کی پیٹیشن کو اور انہوں نے اس میں منشن کیا ہوا کہ بلیک لسٹ کرنا کسی ایتھارٹی نہیں ہے کہ آپ سٹیٹ سے کسی کو ایتھارٹی ہم کنٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کوئی ایتھارٹی نہیں ہے یہ چیز کا ہی انہوں نے گائیڈ لائن سپرنگ کورٹ کی اس میں لیکن اب اگر آپ انفوسیس کو یہ چیلنج کرتے ہو کہ یہ ہماری پرائیویسی سکریسی اور یہ کمپٹنٹ نہیں ہے ہمارا ایکزام کنڈیکٹ کرنے کے لئے میں سپیشلی جیکی پی ایس آئی کی بات کر رہا ہوں اس کے لئے آپ ہائی کورٹ میں کیس لڑتے ہیں جمہو کشمیر کے ہائی کورٹ میں کیس لڑتے ہیں کیونکہ جو لاویسٹ بیٹر تھا وہ تھی انفوسیس اور انفوسیس نے جب ریٹ پٹیشن ہائی کورٹ میں فائل کی اس کے لئے سرویس سیلیکشن بورڈ کے چیئرمن صاحب نے کیس کیس فائٹ کیا وہ کیس جیتا انہوں نے اور ادھر یہ منشن کیا کہ ایک تو جو ہم نے اپنے پروٹوکالز رکھے تھے ان کے لئے کمپٹنٹ نہیں نکلی انفوسیس تو دوسری چیز یہ کہ پرائیویس اور سکریسی منٹین نہیں کر سکتی لیکن وہ کمپنی منٹین کر سکتی ہے جو کمپنی آرریڈی ڈیفالٹر ہے اور وہ اینڈ ٹو اینڈ کر سکتی ہے سر جہاں پہ یہ پایا گیا وہاں پہ یہ سب کنٹکٹر تھی نہ کہ اینڈ ٹو اینڈ ایکزام اس کو دیا گیا تھا او اینڈی سی میں لیکن یہاں پہ اس کو اینڈ ٹو اینڈ ایکزام کنڈکٹ کرنے کے لئے دے رہے ہیں تو آپ بتائیے جب اب مہور بھی لگ چکی ہے کہ پیپر لیک ہو چکا ہے جے کے پی ایس آئی کا تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جتنے دوزار تیرہ سے آج تک ریکریوٹمنٹ کی ہے جتنے بھی ایکزام ہوئے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ویسے ہوئے ہوں گے اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو سال میں جتنے بھی پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن رہے ہیں جتنے بھی میمبران رہے ہیں پبلک سرویس کمیشن میں جن لوگوں نے کام کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی پڑھتا ہے دیکھئے سر پبلک سرویس کمیشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سر ایس آئی کی بات کر رہا ہوں چلو سر یہ ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جے کے ایس آئی بھی کی بات کریں اگر یہ ہی کمپنی یہ تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیوں کا جو جو ایگزام کنڈیکٹ کیا ہے اس ایگزام کی وہ نشپک جانچ ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان سٹوڈنٹوں کو آپ سفر کروائیے کیوں آج تک اگر جتنی بھی ال جی ایڈمیسٹریشن تھا کون مانیٹر کر رہا تھا ان لوگوں کو جو سٹوڈنٹس دوسری طرف ہیں جو سٹوڈنٹس اس وقت دھرنے پر بیٹھے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں نے بیمانی کی ہے آپ ان کے خلاف کاروائی کریے لیکن آپ ہم تمام لوگوں کو سفر کیوں کروا رہے ہیں جن لوگوں کا کوئی قصور نہیں بلکل جائز ہے وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں وہ تو آپ بتائیے انہوں نے لائبریریز جوائن کی ہیں دو یا چار سال سے پڑھ رہے ہیں ریکریوٹمنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ دوزار تیرہ دوزار چودہ میں کتنا تھا آج کتنا ہے کس وجہ سے ہوا کیونکہ کنٹی جو ایک کنٹی نیوٹی ہوتی ہے ریکریوٹمنٹ کی پروسس کی دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے اس بات کا آپ کو کہ ایک ریکریوٹمنٹ دوزار انیس میں دکھ کی بات کیا کہہ رہے ہیں آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناؤ سال ایک لائف ہے ناؤ سال میں کتنے بچے ایسے ہیں جو اور ایج ہوگے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی جن کو رشتے نہیں مل رہے ایک سروے بھی آئے جس میں یہ کہا گیا کہ جمع کشمیر میں جو ہے شادیاں نہیں ہو رہی نوجوان شادیوں کی بات چھوڑیے آدھی آدھی یوت تو ڈپریشن سے مر رہی ہے سکالر لوگ ہیں نوکری نہیں مل رہی فورت کلاسی نوکری نہیں مل رہی کیا کریں گے سکالر جبکہ انہوں نے پہلے سارے ڈپارٹمنٹ بند کر کے رکھے میں آپ کو پہلے ہی گنوانے لگا تھا رہبرے کھیل یوت ساریسنڈ سپورٹس آہ جب رہبرے تعلیم آیا تو پورا ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ بند کر کے رکھا انہوں نے رہبرے جنگلات آیا رہبرے سہت آیا اور گورنمنٹ جو بی جے پی اور پی ڈی پی کی تھی رہبرے پشو پالن پہ بھی انہوں نے اتنا زور لگایا کہ یہ بھی آنا چاہیے تاکہ جو بیگار سسٹم پہلے ہوتا تھا وہ بیگار سسٹم کیا ہوتا تھا آپ کو جو ٹیکس جیسے آج ٹیکس پے کرتے ہیں تب کیا ہوتا تھا تب زمیندار رکھتے تھے آپ کو نوکر کہ آپ کا انٹریسٹ ختم نہیں ہو رہا آپ اسی میں نوکری کرتے جاؤ اور وہی انٹریسٹ کے جمہو کشمیر میں کنسپٹ آگیا ہے رہبرے یہ کانگریس نے لائے تھا دوزار دوزار میں جب یہ سروی شکشہ بھیان آیا تھا رمسہ آیا تھا اس کے بعد آریٹی آیا تھا تب سے رہبرے رہبرے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ بلاگ کر دیئے ہیں ایک ساتھ بلک میں پوسٹیں نکالتے ہیں تین ہزار سات ہزار چار ہزار ان کو لگا دیتے ہیں جب ہم نے لگتے ہیں لگتے ہیں جب ہم نے ماس پروٹسٹ کیا تھا جمہو یونیسٹی میں آپ نے بھی کور کیا ہوگا وہ جب گورنر ساتپال ملک جی تھے سات ہزار پوسٹیں جو آریٹی کو انہوں نے پرموٹ کیا تھا ہم جب گورنر صاحب سے ملے تھے دیکھو جب آپ کسی پوسٹ کے اگینس ایک بندے کو لگا لیتے ہو وہ پانچ سال لگا لیتا ہے پانچ سال کے بعد آپ اس کو باہر کیسے کرو بے وہ تو اس کا فنڈامنٹر رائٹ بن گیا نا لگانے سے پہلے سوچو کہ یہ سرکار نے جو نیتی لائی ہے یہ غلط ہے اس نیتی کو غلط صد کرنا آج میں یہ کہتا ہوں کوئی بھی مینسٹریم پولٹیکس کا پولٹیکل کا لیڈر ان چیزوں کو کبھی کرٹیسائز نہیں کرتا ہے وہ یوت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا ہے آپ ابھی بھی دیکھئے نہیں کرتا ہے کیونکہ آپ سب سے بڑا آپ کا یوگدان ہے جو پورٹ پلر آف ڈیموکریسی ہے کہ اگر یہاں جمہو کشمیر کی یوت جتنی بھی پڑی لکھی ہے سکالر لوگ ہیں ان سکالر لوگوں کے پاس جا کے ان کی گریونس کو ایڈرس کریں آگے کورمنٹ کے پاس تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے نہیں تو نہیں ہوگا مجھے خالق یہ بتائیں کہ اب یہ ریکروٹمنٹ جو تین ریکروٹمنٹس ہیں فلال شک کے گھیرے میں ہیں اور ایک میں سی بی اے کے انکوئری آرڈر ہو چکی ہے قریب قریب پوسٹیں ہیں جو پابلک سبس کمیشن اور ایسے سار بھی کو جمہو کشمیر کی حکومت نے ریفر کرنی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا راستہ ہے کیونکہ اتنا بڑا بارہ سو ایک میں نو سو دوسرے میں اور لگ بگ ڈیڑھ سو کے قریب قریب تیس میں پچیس سو پوسٹیں ہیں جس کے لگ بگ دھائی لاکھ تین لاکھ بچوں نے فارم بڑا تھا اور وہ تمام بچے اس وقت زبردست ڈپریشن کا شکار ہیں کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں کل ہم نے جو میریٹوریس بچے ہیں جنہوں نے دھرنا دیا تو ہم نے کل ان کو کور کیا رات کو مجھے کشمیر سے لڑکا فون کر کے پوچھ رہا ہے جناب آپ ان کا کور کرنے کے لیے کیوں چلے گیا آپ نے ان کا کیوں کور کیا یہ سوال مجھ سے پوچھے جا رہے ہیں مطلب فرسٹریشن اس لیول کی ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اس ساری ریکروٹمنٹ کا آپ نوجوان ہیں آپ لوگوں نے ہی انتحان دینا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے سر دیکھئے فرسٹ اپال جب کوئی چیز سبجوڑش ہو جاتی ہے شک کے گھیرے میں آ جاتی ہے اس میٹر کو آپ بتائیے جو کمپنی اس وقت اگزام کنڈیکٹ کر رہی جس کو کنڈریکٹ دیے گیا ہے وہ کمپنی ڈیفائلٹر ہے اب تو وہ شک کے گھیرے میں آگی اب وہ آگے کنڈیکٹ کرنی پائی ہے اب آگے یہ ہے کہ ان کو آہ ٹینڈرنگ کہہ رہا ہے ٹری ٹائر سسٹم کرائیں گے ٹری ٹائر سسٹم زہر ہے جمہو کشمیر کی یوت کے لیے یہ جو کرپشن ہے ہم کرپشن روکنے کے ہم یہ جو کہہ رہے ہیں سر ہم صرف کرپشن کے اگینست کیونکہ ہم نے یہ چیزیں فیس کی ہیں ایک کرپ آفیسر کیسے آپ کو سپریس کرتا ہے ہم یہ فیس کر چکے ہیں اس لیے جو یہ لوف ہول چھوڑنے جا رہے ہیں جو ٹری ٹائر سسٹم ہے اس میں بہت بڑا لوف ہول ہے کرپ آفیسر کیلئے اس میں سپرنگ کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ہائی کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں یہ ڈسکریشنری پاور ہے ایک آہ اس آفیسر کی جو اس پیپر کو چیک کرے گا ٹری ٹائر سسٹم میں کیا ہوگا سر آپ کو ایسے رہے نہیں لائے گی اگر مان لیجئے تین الگ الگ اجنسیوں کے حالے کر دیا جاتا ہے ایک اجنسی ایک ٹائر پر کام کرے گی دوسری دوسری ٹائر پر کام کرے گی تیسری تیسری ٹائر پر کام کرے گی کسی اجنسی کو ایک دوسری کے بارے میں خبر نہیں ہوگی پیپر کہیں اور سیٹ ہو کر آئے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے ٹرانسپیرنسی نہیں آئے گی سر ٹرانسپیرنسی تو ایسے بھی آئے گی پیپر اگر ایک کمپنی بنائے گی سیٹ کرے گی اور دوسری کمپنی پیپر کنڈکٹ کرے گی ٹرانسپیرنسی تو بھی آئے گی لیکن یہ جو three tire system جب آئے گا اس میں کیا رہے گا جب paper check ہوگا paper check کرنے والے NTA کو کیوں نہ دیا جائے national testing agency کو کیوں نہ دیا جائے وہ کریں گے سر وہ تو آپ state authority کی recommendation لیکن آپ چاہتے ہیں NTA وہ دے دیا جائے سر یہ چیز ہم صرف اپنی grievance کو address کر سکتے ہیں ہم تو کو decide کرنے والے ہیں نہیں آپ opinion تو دے سکتے ہیں paper leakage کا سر یہی نہیں ہے مدہ paper leakage SSC CGL میں نہیں ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے لیکن ایک چیز یہ سوچنے والی ہے کہ جمہو کشمیر میں اگر ایک بچہ form لگاتا ہے اس کو 500 روپیہ پے کرنا پڑتا ہے یا 500 روپیہ کرنا پڑتا ہے جب staff selection commission cvt conduct کرتا ہے وہ یہاں پہ center بناتا ہے وہ 100 روپیہ کرتا ہے یہ سر صرف revenue generate کرنے کی ہماری postیں نکلی youth service sports میں 5 postیں نکلی ہیں وہ account assistant کی post جیسے ہے 5 postیں نکلی 5 post کے پیشے کتنے form لگے ہیں وہ revenue generate ہو چکا ہے 20 میں form لگے ابھی تک نہیں ہوا پٹواری کا کیا ہوا کہاں ہے calendar تو یہ جو کیا بولتے ہیں credibility accountability اور ان چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہاں پہ ہیں وہ دعویٰ transparency transparency آپ نے دیکھ لی public domain میں آگی transparency ابھی credibility اور accountability کی بات رہی تو credibility آپ بتائیے جو age relaxation مانگنے گئے وہ کیوں گے age relaxation مانگنے اس لیے گئے کیونکہ continuity میں recruitment process نہیں چلا اس لیے quote میں گئے نا یہاں پہ جمہو کشمیروں ایسا کوئی مدعی نہیں حل ہوتا ہے جو quote میں نہ جائے رہبرے کی ایسے کن سے policy جو subjudice نہیں ہے ایسی ہے کوئی policy وہی چیز میں آپ سے پوچھنا ہوں way out کیا ہے way out یہ ہے کہ jkssb یا تو jkssb agency ہے نا اسی کو scrap صرف exam مت کرو اس agency کو scrap کر دو agency کو scrap کر دو انتیان کون کرائے گا کسی اور agency کو دے دو jkpac کو دے دو کسی اور agency اب دیکھو exam کنڈے سر میں ایک چیز چاہنا چاہتا ہوں gadget post کے لیے آپ اگر کوئی UPSC کا pattern لاتے ہو ملتا jkpac کے لیے UPSC کا pattern لاتے ہو ہم مانتے ہیں اب jkpsi جو exam ہوا اس میں آپ UPSC کا copy paste کرتے ہو pattern اس کے بعد جب paper بناتے ہو اس paper کا level یہ pre-planned canaspiracy ہے کہ بچوں کو کیسے اب یہاں پہ کیا ہوتا جو UPSC اور پی ای سی کے لیے پڑھتے ہیں بچے ان کا جیس بہت strong ہوتا ہے تو یہ اس چیز کو ویٹے جنہوں نے دس سے پندرہ مارکس نہیں دی پولٹی سے تین question پوچھے من پولٹی سے صرف جمہو کشمی reorganization ایکٹ سے انہوں نے پندرہ سے ستارہ question پوچھے لیے تو یہ pre-planned canaspiracy تھی کہ ان بچوں کو کیسے میرٹ میں پیچھا روکا جائے جو JKPAC aspirants ہیں اور UPSC aspirants ہیں ان کو کیسے پیچھا روکا جائے اور جو ہم نے اپنے بندے اندر کرنے ہیں ان کو کیسے اندر کیا جائے یہ pre-planned canaspiracy ہر exam میں سر میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ جو J mans کی آپ بات کر رہے ہو سارے بچے اتنے depression میں ہیں ایک ایک نمبر سے رہتے ہیں وہ بعد میں ان کے پروختہ آکے کہتے ہیں کہ وہ unsuccessful candidate ہیں وہ unsuccessful candidate نہیں unsuccessful یہاں کی سرکار ہے جن کی جن کی یہ accountability اور credibility کے دعوے کرتے ہیں وہ دعوے آج ثابت ہو رہے ہیں جو سڑکوں پہ لوگ ہیں وہ اس لیے ہیں مجھے یہ بھی بتائی گا انت میں جو بچے ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک دن وہ سڑک پر آتے ہیں اگلے دن آپ لوگ آتے ہیں تو آج آپ نظر نہیں آئے دیکھئے سر آپ کسی چیز کو consider کروانے جا آپ ہی کہیں انکوائری آرڈر ہو گئی دوسرے معاملے میں انکوائری ہو رہی ہے اگر گورنر نے آرڈر کر دیا ہے تو گورنر اپنا آرڈر تو واپس لے گا نہیں تو ہمیں پتا ہے انکوائری انیشیئٹ ہوئی ہے جب ایف آئی آر لوج ہوگی ایف آئی آر لوج ہونے کے بعد کس بندے پہ انکوائری ہوگی یا تو جی سرویس سیلیکشن بورڈ کے ایمپلائیز پہ ہوگی یا تو میری ٹریک ہوگی جو دو اس میں انوالو ہیں تو ان پہ جب انکوائری بیٹھے گی تو ہمیں پتا ہے باقیوں کو اگر نہیں پتا ہوگا ان کو میں بتا دوں انکوائری کی حساب سے ہوتی ہے جب کوٹ میں میٹر جاتا ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے ہیں یا IPS آفیسر ہیں آپ کرناڑکا کا اگزیمپل دیکھ لیجیے دس دن کی کسٹیڈی گئی ہے ای ڈی جی پی کو بہت بہت شکریہ تو آپ نے سن لیا کی کیا کہنا ہے جن سٹوڈنٹس نے یہ جو سب انسپیکٹر کا امتحان ہوا سکرائپ ہو گیا یا اس کے بعد ایف اے کا یا جی سیول جل شکریہ جو اگزیم ہے ان تمام کو لے کر جن بچوں نے یہ ساری تمام چیزیں سامنے لائیں اور سامنے لانے کے بعد سرکار نے انکوائری انیشیئٹ کی اور اب اس سمیں انکوائری چل رہی ہے سوال یہاں پر دو بہت بڑے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب وشواس دوبارہ سے بچوں کا سروس سیلیکشن بورڈ پر بنے گا کیسے بنائے گا کون کس جو آپ بہت رہے ہیں وشواس کیسے بنے گا ان کو فاسٹ بیٹھتے ہیں پیپر بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اس کے بعد جو پیپر کنڈیکٹ کرنے والی وہ الگ ایجنسی بننی چاہیے تو اور ان کا بیچ میں کوئی لنک اس طرح کا ہونا چاہے جس میں پرائیویسی اور سکریسی منٹین رہے اس وے آؤٹ سے اور فاسٹ ٹریک پر ریکیوٹمنٹ کرنی چاہیے تو آپ نے سن لیا کہ فاسٹ ٹریک ریکیوٹمنٹ کرنی چاہیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وشواس کیسے بنے جہاں ایک طرف وہ بچے ہیں جو سڑکوں کے اوپر اس لئے پریشان ہیں کہ ہم لوگ مہنتی تھے قابل تھے کچھ بچے بیچ میں آگئے جنہوں نے بیمانی کی ان کے نتیجے میں ہمیں بھی اس ان تمام چیزوں کا شکار ہونا پڑ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ امتیان میں بیٹھنا پڑ سکتا ہے کئی بچوں سے جن سے میری بات ہوئی بات چیت کرتے ہوئے صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیمان ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کریے انہیں جیل بھیجئے انہیں ڈیبار کریے انہیں عمر بھر کے لئے ڈیبار کریے لیکن جو ہماری اگر سیلیکشن ہوئی ہے تو اسے رد مت کیجئے لیکن یہاں پر دو باتیں آپ تک پہنچانا بہت ضرور ہے پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہیں جن جن ججمنٹ روک سکتا یہ طاقت حکومت کے پاس ہے دوسری بات یہ جہاں تک ایکاؤنٹ سسٹینٹ فینانس کا تعلق ہے جن جل شکتی کا تعلق ان دونوں میں انکوائری کر رہی ہے جس تین میمبر کے پینل کو لے سٹریٹ لائن پر سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا سب نسپیکٹر کی ریکروٹمنٹ کو سکرپ کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے لیکن جہاں تک ایف اے کا تعلق ہے جہی جل شکتی کا تعلق ہے ابھی تک سفارش کے سٹیج پر انکوائری کمیٹی نہیں پہنچی ہے انکوائری کمیٹی ابھی صرف ریکارڈ کھنگال رہی ہے ریکارڈ کی پرطال کرنے کے بعد جب وہ کسی کنکلوجن کسی نتیجے پر پہنچے گی اس کے بعد وہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہیں لیفٹنیٹ گوورنر کو دیں گے تیسری سب سے امپورٹنٹ بات ہی کہ پرمائیس کیا ہے اس انکوائری کا یہ ہے جس میریٹ ٹریک اجنسی کو سب انسپیکٹر جیسے امپورٹنٹ امتحان کی ذمہ داری دی گئی یعنی جمہ کشمیر پولس کے اندر ذمہ دار افسر لگنے ہیں جنہیں کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جنہیں کرمنل کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے آتنک واد کے خلاف لڑائی لڑنی ہے جن کے ذمہ نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ سیکیورٹی اپریٹس جن کے جن کے ذمہ آنا ہے جن کو یہ ذمہ داری ہے ان کی سیلیکشن جو ہے اس طریقے سے ہم ہونے نہیں دیں گے لیفٹنیٹ گورنر کے پریشاسن کو میرے سوتروں کے مطابق اس سکیم کی بھنک لگ گئی تھی بھنک لگنے کے بعد جب لیفٹنیٹ گورنر کے پریشاسن نے جب نتیجے آئے نتیجوں کے بعد پانچ اگر دوزار انیس کے بعد جمہ کشمیر بدل چکا ہے یا تمام اجنسیاں اب بچوں کے میرٹ کے ساتھ وہ کھلوار نہیں کریں گی جو اتحاس میں جمہ کشمیر میں ہو چکا ہے وہ کھلوارہ بند ہو جائے گا لیکن جو انکویری کمیٹی بیٹھی اس میں تین انپیکیبل انٹیگریٹی والے افسر منوچ کمار دیویدی راج کمار گویل اور اچل سیٹی تینوں نے ریکارڈ کھنگالا ریکارڈ کھنگالنے کے بعد انہوں نے سب انسپیکٹر کے معاملے میں کہا آپ ریکروٹمنٹ کو سکریپ کر دیجئے اور پورے معاملے کو سی بی آئی کے حوالے کر دیجئے اب سی بی آئی اس معاملے کی پڑتا لگلے کچھ دنوں میں شروع کرنے جا رہی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی وہاں سے ہو جائے گا لیکن باقی معاملوں میں بھی حکومت اگر وہاں پر میرے سوطری بتاتے ہیں حکومت اگر وہاں پر انکوائری کروا رہی ہے اسی لیے کروا رہی ہے کہ جس اجنسی نے سب انسپیکٹر کے امتحان میں بیوانی کی اس اجنسی نے اس سے پہلے والے امتحان میں بیوانی نہیں کی ہوگی تو اس کی کیا گیارنٹی ہے اور یہ تمام امتحان مارچ کے مہینے میں ہوئے ہیں ایک چھے مارچ کو ہوا کسی کی سنائی سنی سنائی کسی کی کہانی کسی کے قصے پر ہم لوگ بلکل بات نہیں کرتے ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا کاغذ ہمارے پاس پہنچتا ہے خبر آپ تک پہنچتی ہے کوشش یہی کہ اس معاملے میں جو کچھ آگے ہوگا وہ بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور ساتھ میں جو جو چیزیں جو جو ڈیولپمنٹ اس سے جڑی ہوئی ہوں گی چاہے وہ دوسرے سٹوڈنٹس کی ہیں جو سلیکٹ نہیں ہوئے یا جن لوگوں نے اس تمام اگزائم کو لے کر محنت کری اور سامنے تختھیل آئے اور لوگوں کے سامنے تختھیل رکھے آپ کے ساتھ جڑتے رہیں گے اور اپ ڈیٹ آپ کو کرتے رہیں گے